موسیقی خدیم شہر کو بارش نے کافی نقصان پہنچایا ہے اسمان نگر بھی اس تباہی میں شامل ہے اسی کا جائزہ لینے کے لیے وومنس ویلفر اینڈ ڈیولوپمنٹ سوسائٹی کے فاؤنڈر اور محیلہ ونگ کے وائز پریسیڈنٹ محترمہ میراج خان صاحبہ پہنچے اور ان کے ساتھ ٹی آرس لیڈر محترمہ افشاں اور جعفر خان شامل تھے مخامی لوگوں کی تکلیف کو سن کر ان کے لیے کچھ مدد کرنے کا اظہار خیال کیا اور تمام اہل خیر اور صاحبہ استارت لوگوں سے مالی مدد کی اپیل کی اور کہا کہ یہاں کے لوگوں کے لیے گھرے لو آشیاں اور میڈیسن کی سخص ضرورت ہے ہاہیکم میں میراج خان میراج خان سوسائٹی سے میں یہاں پر آئی ہوں یہاں پر افشاں شاہین نگر میں رہتی ہیں یہ ٹی آرس میں ورکر ہے اور سینئر ورکر ہے اور اچھے سے کام انجام دیتی ہیں آپ ہیں جعفر خان ٹی آرس ورکر ہی ہیں میں یہاں پر کافی ٹائم سے ان لوگ کے نیوز لے رہی ہوں اپ ڈیٹ لے رہی ہوں اس کے بعد یہاں پر پہنچی ہوں یہ لوگ کو جو حالات معلوم ہیں یہاں کے طلاب کے جو اسمان نگر ہم لوگ وہاں تک گئے پھر ادھر بیک سائٹ میں ہم لوگ یہاں طلاب کے پاس آئے ہیں الحمدللہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ورک دیکھ رہے ہیں یہاں پولیس کا ہے اور اپوزٹ میں دوسرے گاؤں ہیں مار یہ جو اسمان نگر کا جو پانی ہے آج نہیں کل کل نہیں پسو حکومت کی طرف سے کچھ نہ کچھ راستہ نکلے گا مگر یہ جو لوگ ہیں اسمان نگر کے جو سفر ہوئے ہیں اپنے گھراں چھوڑے یہ لوگ کا جو کرنی ہے چھت توڑ کر نکالے ہیں بتا رہے ہیں یہ لوگ کے نیوز لے رہی تھی میں روز بھار روز ایک ایک بات آ رہی تھی کہ چھت توڑ کے نکالے ہیں رات رات بھر یہ لوگ کام ورک آنک کیے ہیں کہ جانی نقصان الحمدلللہ نہیں ہوا ہے یہ لوگ کو کہیں اور منتخل کیے ہیں یہ لوگ اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ لوگ کا ورک اتنا اچھا رہا ہے اور ایک چیز یہ ہے کہ اسمان نگر کے لوگوں کو مالی امداد کے لیے تو ہم کچھ نہیں کریں گے ان کے 75% ذاتی گھر ہے 25% ڈینٹڈ ہے بتا رہے اور 75% گھر والے اپنی ایک دو گز بھی زمین رہی چار گز رہی ایک کمرہ بھی رہا تو وہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے تو مگر یہ لوگ ایک حیبت لگی وی ایک ڈر لگے با ہے تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے میں یہ دونوں کو بتائی ہوں تو یہ لوگ کو ایک تو تین ٹائم کھانے کو ملے گا پانی ملے گا تھوڑا سا سکون ذہین ہی ملے گا جگہ جگہ یہ لوگ پھیل گیا ہیں تو ان کو ایک دو چار گھر یا ایک کو زیادہ گھر لے کے فیملیوں کو رکھ کے راشن کا اچھے سے انتظام کرنا ہے ان کے دکھ بیماری کا اور رہی بار دیکھئے میں کوئی ایک ڈر یہ ہے کہ یہ پانی سے کوئی اور ویرل نہ ملے آس پاس کے لوگوں کو ٹینچن نہ ہو ہمارا یہ ہے سمجھئے ہمارا انٹینچن یہی ہے اور کچھ نہیں کیونکہ ہم کو ایک کرونا سے نکلے ابھی باہر نہیں آئے ہم کو یہ بارش کا ہوا اب یہ بارش سے دیکھیں ہر سال بارش کے بعد کچھ نہ کچھ پرابلم آتے ہیں اور رہی بار دیکھ کوئی بیماری بڑھنا جائے ان کی وجہ سے آس پاس کے گھروں کو وہاں پر بتا رہے ہیں کہ اب دونوں بھی بتائیں کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے گھروں میں گھروں میں بلکل ایمٹی ہے گھر سامان زیرو ہو گیا ہے تو آنکھ کے جوڑے سے لوگ گھر سے نکلے ہیں تو ہمارا انسانیت کا فرض ہے یہ ہم کسی اور نظریہ سے نہیں آئے ہیں ہمارا صرف انسانی نظریہ ہے کہ یہ لوگ کو کھانے کے لیے دوا کے لیے رہنے کو چھت کچھ اچھے سے مل جائے آج نہیں کل یہ لوگ کو انشاءاللہ ان کی اپنے خود کے گھر مل جائیں گے جب یہ پانی کا راستہ بنے گا یا حکومت کی طرف سے جو جو بھی چیزہ انجام ہوئیں گے تو میں بھائی کو بول رہی ہوں کہ یہاں پر تقریباً میری عوام سے بھی گزارش ہے کہ روز تیرن ٹائم کھانا کوئی آرہا دے رہا ہے کوئی جا رہا اس کے بجائے کوئی فائنڈ ایسی جگہ کریے کہ وہاں پر یہ ایک ٹائم کا کھانے کے جگہ ہم دو ٹائم کا کھانا کھا سکتے ہیں یہ لوگ کو ایک ذمہ داری دیجئے کہ سو آدمی کا کھانا دو سو آدمی کا کھانا ایک جگہ بنا تو یہ لوگ کام بھی کریں گے ذہن بھی بٹے گا ونہا ایک ہی دماغ میں رہے گا پوئنٹ کے کیسا ہوگا کیسا ہوگا مڈم اب آپ کی ایسیویشن کب سے اسٹارٹ کر رہی ہے انشاءاللہ میں تو اسٹارٹ لیں ہوں منڈے سے ہمارا شادی خانے کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تھا جس ابھی بتائے ہیں ہم شادی خانے میں سارا سامن لاکے رکھیں گے اور آپ لوگ کے پاس لیسٹ ہے بتائیں عثمان نگر کے ساری لوگوں کی لیسٹ ہے اس سے ہمیں بہت آسانی ہوگی اور لوگوں کو راشن وغیرہ کے لیے دوا کے لیے ہر وہ چیز کے لیے لکھ رہے گا اور جتنے لوگ مجھے ٹچ میں ہیں بات کر رہے ہیں کہ میڈم کیسا کرنا ہے کیسا کرنا ہے تو الحمدللہ بھائی راستہ ملا ہے آپ آئے ہیں اور آپ آئے ہیں کہ یہ لوگوں کے میں ساتھ ہوں اور رہی بات یہ لوگ سب کے ساتھ ہیں اب یہاں کے لوگ کو کیا کیا ضرورت ہے میڈم اب جیسا کوئی مدد کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے پوچھئے میں سے زیادہ آپ جانتے ہیں یہاں کے لوگوں کو تو دیکھئے جیسا کہ ان کا پورا سامن ختم ہو گیا جیسا بڑھتن ہے کھانے کا تو لازم رہیں گے جیسا کہ روز مرہ کی زندگی ہے کھانے کا تو رہتا جیسا کہ ان کا بڑھتن تھا ان کا اون نکا وغیرہ تو خیر لازم لوگاں دے رہے اور جیسا کہ لوگوں کو جو اصل جو لوگاں ہیں ان کو نہیں مل رہا اصل جو لوگ ہیں جو یہاں پر نہیں ہیں دوسرے ایری کی لوگ آ کر تہر کر ایسے کتے گھرے بھائی توٹل توٹل یہاں پر متاثر ہوئے سے پانسو گھر ہوں گے آپ کے پاس کتنوں کی داتا ہے ہماری ایریہ کارپٹر مظر بے جو ہے لوگ ڈیلی جو ان لوگ سے جو انداد آ رہی جو ان کی طرف سے جو لوگ مثال تھوڑا بچ جو لوگ کرے مظر بے انداد جو کارپٹر ہے ان کے پاس پورا کا داتا بنے ہوئا ہے انہوں جو ضرورت من ہیں ان کو بلا رہے ہیں جو ان کے ہاتھوں سے ان کے جو جو لاکے دیرے امداد کرے ان کے ہاتھوں سے دینے لگا جارے ہیں جو ضرورت من لوگ ہیں الحمدللہ وہ تو ہو جا رہا ہے اب دیکھئے سڑدیاں شروع رہے ہیں الحمدللہ دوا کا ہے ویرل فیور آنا ہی آنا ہے مچھر کا زمانہ ہے مچھر کے لیے ہوگا دیکھئے اور اس کے بعد ہم سبیدہ میڈم کو بھی ہم افشاں ہم لوگ ایک دو دین دسے رہے فیسٹیوال ہے خوشی کیا بات ہے اور ایک دو دین کے بعد ہم ان کے پاس جا کے بلیں گے مچھروں کے لیے دوا ہر دو دین کو مارنے کے لیے بتائیں گے مارنے کے لیے تو نہیں مزید اور زیادہ کیونکہ ابھی ہمیں ٹھہری تو دیکھیں میں پانچ پیٹ نہیں ٹھہر سک رہی ہوں اتنے مچھر کاٹ رہے ہیں یہاں پر تو یہ آس پاک جو ورک کر رہے ہیں وہ لوگ کو بھی متاثر نہ ہو ان کی بھی سہیتوں کا سوچنا ہے ہمیں اور رہی بات افشاں جو ہے یہاں کی اچھی لیڈر ہیں پیاریس کی اور دوسری چیز ہے کہ افشاں کو مجھے لگانا یہ کام سے لگانا ہے اور افشاں کے ساتھ آپ ہیں سبیہ آپ کی جو بولنا چاہتے ہیں نہیں بولیے افشاں کیونکہ افشاں کو یہ ہے کہ مادم سے ریکویس کرو آپ سبیٹا مادم سے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں یہاں اسمان نگر چاہی نگر سبان اگر انہوں پکا کے کھانے کی استطاعت ہے ان میں تو وہ کرنا نہیں تو کھانا لاکے جو دے رہنا تو وہ ایک وقت کے کھانے میں دو وقت کا کھانا لیا گا ہماری سوچ وہاں پر ہے تو وہ لارے درے کب تک دیں گے دو دین چار دین آرہ دین دخ دین پاندرہ دین اس کے بعد یہ پانی پاندرہ دین میں تو ہٹنے والا نہیں ہے اسمان نگر چیز ہے یہاں پر آنا ہے یہاں پانی آرہا کہاں سی یہ پانی دیکھیں میڈم آپ کو کبا کالونی سے پھرینگی نالا جیسے تلاب میں آکے ملتا یہ تلاب کا نام یہ تلاب کا نام ونکرڈاپور تلاب ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے